کہ پورے مہینے کی آپ کے عبادتیں ہیں پورے مہینے کی آپ کے فرض روزے روایت میں سب رکے ہوئے ہیں یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کوئی لیٹر ویٹر پوست کرنا ہے لیکن اس پہ ابھی سٹیمپ نہیں لگایا ہے آپ سب اکھریہ سارے ڈاکومنٹ سب کچھ بند کر دیا ساری تیاریاں ہو گئیں سٹیمپ نہیں لگے گا تو آگے نہیں جائے گا وقت نہیں ہے کہ میں مثالوں کو ذرا بنا سوار کے پیش کروں سارے روزے رکے ہوئے جسے نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پوری لمبی چھوڑی کتی ہی لمبی نماز پڑھ لیں ایسی نماز پڑھ لیں کہ ہر رکعت میں ایک ایک قرآن خضم کریں نماز رکی ہوئی ہے جب تک کہ تشہود میں آپ آل محمد پہ درود نہ بھیجیں گے وہ پوری آپ کی نماز رکی ہوئی جس میں اللہ کی آپ نے تعریف بھی کی ہے اور آپ نے قرد بھی پڑھا اور آپ نے اللہ کے آگے سجدہ بھی کی ہے سب اپنی جگہ رکا ہوا ہے سارے رمضان کی عبادتیں خاص طور پر روزے رکے ہوئے جب تک کہ آپ فطرہ نہیں دیں گے فطرہ بہت اہم عبادت ہے اسلام رقم کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم بنتی ہے لیکن پورے رمضان کی محنتیں ہیں تیس دن جو آپ نے روزے رکے اس سال تو نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے کہ روزے پورے ہوں گے یعنی رمضان پورا ہوگا یعنی تیس دن ہوگا سب رکے ہوئے جس پر فطرہ واجب ہے ہاں جس بیچارے پر واجب نہیں ہے اس کو تو پھر ہر جگہ کنسیشن مل جاتا ہے اور فطرے کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں فطرے کے حوالے سے باتیں اتنے جلتی میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج کل کے جو نظام ہے اس کے اندر اگر آپ عید کے دن فطرہ دینے چاہیں گے تو اول دو اس وقت غریب ملنا مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو اب ایک مسئلہ تو یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کم از کم آغای سیسانی کا یہی فتوہ اور آغای خوی مرہم کا یہی فتوہ استل وہ لوگ ہیں جو ابھی تک آغای خوی کی تقلید میں باقی ہیں بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو توہی نہ سمجھے گا کہ آغای سیسانی کا یہ فتوہ اپنے استاد آغای خوی ہی کے فتوے کی کوئی اور وہ یہ ہے کہ فطرہ ماہ مبارک رمضان میں دیا جا سکتا دیکھیں ایک مسئلہ تو تمام مراجعہ کا ہے وہ ذرا اصلا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان میں اگر کسی غریب کی فطرے سے مدد کرنا چاہیں لیکن اب فطرہ اصلا فطرہ واجب ہوتا ہے عید کی رات تو پھر رمضان میں آپ اسے قرضہ دے دی اور اس کے بعد جب عید کی رات آ جائے جب آپ کو فطرہ دینا ہے تو آپ اس کے قرضے کو ادا کر دی اپنے فطرے سے قرضہ دینے والا کون آپ فطرہ دینے والا کون آپ دونوں آپ ہیں لیکن آپ نے کہا کہ فلہ غریب کے اوپر پچاس ڈالر قرضہ ہے تو میں پچاس ڈالر میرا فطرہ نکلا اس کا قرضہ جا کے ادا کر رہا ہوں کس کو ادا کر رہا ہوں اپنے آپ کو لیکن ذرا ہے تو یہ تمام مراجعہ کے نظریک ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ طریقہ مگر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے بھول گئے یا خیال نہ رہا بہت ساری بات آگاہ سیسانی و مرہوم آگاہ خوی کہتے ہیں کہ ڈائریک فطرے کی نیت سے ہی آپ رمضان میں فطرہ دے سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں مزاق اڑانے والے لوگ تو مزاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ تو کسی نے کہا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جمعہ کی نماز بھت کو پڑھ دی فطرہ واجب ہے عید کے دن آپ نے رمضان میں ہی نکال دی تو ایک تو وہ ہمارے ہاتھ طبقہ ہے نا جسے للہی بغض ہے مراجعہ کرام عمر جیئیت سے تو وہ تو ایک الگ بات ہے نا وہ میری بات سنیں گے اور نہ ہی میں ان کو اگر سناو بھی زبردستی تو وہ قائل ہوں گے چھوڑے ایک عام آدمی جو کہتا ہے مجھے تو تو دا پوائنٹ بات بتائیے تو اگر آپ آگاہ سیسانی کی تقلید میں ہیں یا آگاہ خوی کی تقلید میں باقی ہیں تو آپ ڈائریکٹ نیت ہی کر لیجئے فطرہ دے رہا ہوں ختم بچے پرکلو